رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص دوسرے گاؤں میں اپنے ایک بھائی کی زیارت کے لئے گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا ایک آدمی دوسرے آدمی سے زیارت کے لئے نکلا اور زیارت کے لئے گیا تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ زیارت کے لئے گیا تو زیارت جب جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے لئے بٹھا دیا راستے میں جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو فرشتے نے پوچھا اس آدمی سے تم کہاں جا رہے ہو اس نے کہا میں فلان گاؤں میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فرشتے نے کہا کہ کیا تم اس سے کوئی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہو کچھ بینیفٹ فائدہ لینا چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو اس نے کہا نہیں بلکہ میں تو صرف اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اس لئے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تم کو بتاؤں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے جیسے کہ تم نے اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے محبت کی ہے سمجھ رہا ہے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اس کے دوسری دلیل ایک آدمی اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں نکلے زیارت کرے چونکہ حدیث میں ملے تو میرے لئے ملے محبت کرے میرے لئے کرے ملے زیارت کرے تو میرے لئے کرے یہ آدمی زیارت سے نکلا نیت سے نکلا کسی اپنے دوست سے ملنے اللہ نے آزمائش کے لئے فرشتہ بھیجیا اور راستے میں بیٹھ گیا پوچھا کیا بات ہے کیوں جا رہے ہو یا کوئی نعمت وغیرہ ہے کوئی اجداری ہے کوئی فائدہ ہے اس سے تو کہا کچھ بھی نہیں صرف اللہ کی خاطر میں جا رہا ہوں اس کے صرف اللہ کی خاطر جانے کے ویسے اللہ نے اس کو دنیا میں ہی بشارت دے دی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ